ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی سہارا نویشک شاتیوں کا ایک بار فیڈ سے ہمارے سٹی نیوز چینل پر ہار دکھ سوا گئتا دوستو آج آپ کے لیے جو نیوز لے کر آئے ہیں وہ سہارا سمو کو اس سال سمسیاؤ سے راہت کی امید ریالٹی چھتر میں جڑے دو بڑے نویشک جہاں دوستو یہ پوری خبر کیا ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہارا سمو نے دو ہزار بیس میں نویشکوں کو اور نویشکوں کی پونجی کے بارے میں یہاں پر آسواسن دیا ان کا پیسہ لوٹانے کے بارے میں وید بیاس پیسہ دینے کے لیے اپنی نوٹفیکیشن بھیجی تھی تو اس سندر میں دوستو ہمارے پاس آج پھر ایک بڑی خبر آئی ہے پوری خبر کیا ہے چلیے سناتے ہیں پونجی بازار نیامک سیبی کے ساتھ سمو کی دو کمپنیاں دوارہ بان جاری کر جھٹائے گئے کوئس معاملے میں نیمن سنبندی ویواد پر رائے نے کہا کہ اشتم نیائی آلہ دوارہ ایمباغرو کی وجہ سے جہاں دوستو ایمباغرو کا پھر وہی پھیکرا پھوڑا گیا ہے یہاں پر نیائی آلہ دوارہ جاری ایمباغرو کی وجہ سے سمپتیوں کی بھکری یا اسے گرمی رکھ کر جھٹائے گئی سموچی راسی کو سیبی سہارا کھاتے میں جمع کرایا گیا ہے رائے نے لکھا ہے کہ اس میں سے ہم ایک روپیہ بھی سنگر ٹھن کو کام کاج یا نبیشکوں کا بکتان پر کھرچ نہیں کر سکتے ہیں الکینیائی کی سہارا سیبی معاملے میں سہارا نے سومبار کو سنسد میں پوچھا گیا سوالوں کے جواب میں کہا کہ سہارا سمو نے ایک فروری دوہزار بیس کی استھیتی کے مطابق سیبی سہارا ریفنٹ کھاتے میں پندرہ کروڑ چار سو اڑتالیس دسمنوں سڑسٹھ کروڑ روپیہ جمع کیے ہیں اس کے علاوہ سمو نے اکتالیس دسمنوں انسٹھ کروڑ روپیہ کا ایک اور چیک جنوری آخر میں دیا جسے عدالت نے بینا پروہ گرہ شبی کار کرنے کو کہا جیا دوستو یہ یہاں پر جو چیک دیا گیا جنوری دوہزار بیس میں دیا گیا اسی سال دیا گیا آگے کبھنے کے لوگ سبا میں سہارا سمو سے جڑے ایک سوال کے جواب میں وطم راجیہ منتری انوراک تھاکن نے آگے کہا کہ سیبی کو انیس ہزار پانسو ساٹھ آویدن ملے ہیں یہ آویدن کل اکیس دسمنوں تین کروڑ روپیہ مولیہ کے ترہیپن ہزار تین سو اکسٹھ بارڈ پراپت ہوئے ہیں اس میں سے سیبی نے چودہ ہزار اکسٹھو چھالیس آویدنوں سے جڑے انتالیس ہزار چار سو نینیار میں پرمان پتروں پر ایک سو چھے دسمنوں چھالیس کروڑ روپیہ کا ریفنڈ کیا ہے اس میں اٹھاون دسمنوں باون کروڑ روپیہ مول راسی اور ایک کیاون دسمنوں چوتیس کروڑ روپیہ بیاس سامل ہے تھاکر نے آگے کہا کہ سیبی نے نمیشکوں سے ان کے ریفنڈ دعوے بھیجنے کے لیے وگیاپن بھی جاری کیا ہے یہاں دوستو یہ وگیاپن دوہزار اٹھارے میں جاری کیا گیا یہاں پر انوراک تھاکر جو وطمنتری ہیں انہوں نے آگے کہا ہے کہ آخری وگیاپن دوہزار اٹھارہ میں چھبیس مارچ دوہزار سوری چھبیس مارچ اور انیس جون کو جاری کیا گیا یہاں دوستو یہ دوہزار اٹھارہ میں چھبیس مارچ اور انیس جون کو جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ نمیشکوں سے ریفنڈ دعوے کے آویدن سویکار کرنے کی آخری تھی دو جولائی دوہزار اٹھارہ ہے اس کے بعد کوئی آویدن سویکار نہیں کیا جائے گا نمیشکوں نے نمیشکوں سے کہا گیا کہ وہے ان کے لئے ریفنڈ دعوے کرنے کا آخری موقع ہے جہاں دوستو یہ آخری موقع دیا گیا تھا سیوی بھاگ کی طرف سے اور آگے کیا نوراک تھاکرے نے اس میں اپنا جہاں دوستو نمیشکوں کو پیسے دلانے کے لئے جو پاکس رکھا گیا ہے اس میں پچھلی ریکارڈنگ بتائی گئی ہے سبرہ طرح نے بھروسہ جتا ہے کہ سمسیاں جلد سلج جائیں گی کیونکہ دو پرتشت ویدیسی نمیشکوں کو جوڑا گیا ہے یا دوستو یہ بھاری نمیشک اپنے کاروبار میں جوڑے گئے ہیں جس کے پاس بڑا کوش ہے یہ دونوں نمیشک ہمارے ریال اسٹیٹ اور شہر وکاس کاروبار میں نمیش کریں گے رائے نے کہا کہ اشتم نیائیالے کے نردیسوں کے مدن نجر کچھ قرار کیے گئے ہیں جس میں دوہزار بیس میں سہرہ سمسیاں سلج جائیں گی سیبی نے دوہزار گیارہ سے سہرہ انڈیا ریال اسٹیٹ کاروباریشن لیمیٹیٹ ایس آئی آئی سی سی ایل اور سہرہ ہاؤسنگ اسموت انویسمنٹ کاروباریشن ایس ایچ آئی سی ایل کو تین کروڑ نمیشکوں سے بیک کلپک پونڈ پریورتن یا برانڈو ساری بانڈو او ایس سی ڈی کے ذریعے جھٹائی گئی راشی کو لوٹانے کا نردیس دیا تھا اپیلوں اور جوابی اپیلوں کی لمبی پرکریا کے بعد اچھ نیائیالے نے اکتیس اگز دوہزار بارہ کو سیبی کے دونوں کمپنیوں کے سیبی کی دونوں کمپنیوں کو نمیشکوں کا پیسہ پندرہ پرتیسد بیاس کے ساتھ لوٹانے کا آدیس اچھٹھہ رہا تھا سہارا کو اتتہ سیبی کے پاس نمیشکوں کا پیسہ لوٹانے کے لیے چوبیس ہزار کروڑ روپیا جمع کرانے کا نردیس دیا گیا حالانکہ سہارا سمو ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے کہ وہے دوہرہ بھکتان ہوگا کیونکہ سمو پہلے ہی سمو پہلے ہی پرتیت کو ادھک نمیشکوں کو پیسہ سیدھے انہیں لوٹا چکا ہے جہاں دوستو یہ وہی پرانا راگ بجایا جا رہا ہے کہ میں پہلے ہی یہ پیسہ دے چکا ہوں یہ کہنا سارا سبروت رائکہ ہے اور یہ کہنا کہ میرے اوپر یہ جو اس وقت سیبی نے یا سپریم کورٹ نے جو بھکتان کرنے کے لیے پیسے سیبی میں جمع کرائے ہیں جہاں دوستو یہ پیچھے تو چوبیس ہزار کروڑ روپیاں جمع کرائے گئے تھے اس کے بعد دوہزار بیس میں پھر یہاں پر فروری میں سوری جنوری میں جمع کرائے گئے ہیں تو یہ سب پیسہ پھر ایک نئے طریقے سے نمیشکوں کو دینے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ انوراک تھاگر جو ویت منتری ہیں انہوں نے اٹھایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سبھی نمیشکوں کا پیسہ بیاس صحیت مل جائے اور ایک بار پھر سے سیبی بھاگ کی پورٹل پر آپ سبھی نمیشکوں کے بانڈ پھر جائیں گے اور آپ کو پیسہ دیا جائے گا کچھ ایسا جہاں دوستو روپ بن کر آ رہا ہے یا دیکھو دیکھنا یہ ہے کہ جیسے کہ سہارا سبرترائی نے کہا ہے کہ ہم نے دو نمیشکوں کو یعنی کہ جو ویدیسی نمیشک ہیں وہ ان کے کاروبار میں استعداری کریں گے اور ان کے پاس جو موٹا پیسہ ہے وہ لے کر یہ دونوں جو کمپنیاں پرتیبندی تکائیاں ہیں جن کا میں نام آپ کو یہاں پر بتا چکا ہوں اور ان دونوں ریال اسٹیٹ کمپنیوں کا پیسہ یا تو آفیس کے دوارہ یا ہو سکتا ہے سیوی بھاک کے دوارہ ہی آپ لوگوں کو مل سکے تو دوستو یہ اس وقت یہاں پر بڑی خبر جو نکل کر آئی ہے وہ یہی ہے کہ انوراک تھاکر جو ویت منتری ہیں وہ کافی اس میں انٹریسٹڈ ہیں اور نمیشکوں کا پیسہ دلانے میں وہ ایک بہت ہی میل کا پتھر ثابت ہوں گے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی اچھی نئی اپ ڈیٹ کے تا ساتھ اور کچھ اچھا آپ کے لئے لے کر تو دوستو یہ جو نیوز آپ کو ہم نے سنائی آئی ہے پنجاب کیسری میں آئی تھی تو اس نیوز کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دنیا